ایک استمراری ہے کہ مسلسل ان کی زندگی میں تقوی شامل رہا پرہیزگاری تقوی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا تقوی زیادہ ہوگا جتنی پرہیزگاری زیادہ ہوگی اتنا انسان اللہ کا ولی بن جائے گا عام سادہ ستاریف ولی کی اللہ سے ڈرنے والا جو اللہ رب العزت کے ڈر سے اس کی نراضی کے خوف سے جتنا زیادہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا حرام کو تحریمی کو تنظیحی کو حتیٰ کہ جن چیزوں میں گناہ کا شبہہ بھی ہوگا شک بھی پایا جائے گا گناہ کا ان سے بھی بچنے والا ہوگا جتنا زیادہ اس میں یہ تقوی ہوگا تو دو کام ہوں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتعاد اتنی زیادہ ہوگی اور دوسرا گناہوں سے حفاظت اور اجتناب اتنا زیادہ ہوگا یہ ولی کی وہ تعریف ہے جو قرآن نے کی ہے کہ اللہ ذین آمنوا وکانوا یتقون تقوی کے اندر تمام باتیں شامل ہوگئیں اب لوگ ولی کی تعریف کیا کرتے ہیں ولی کسے سمجھتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے قرآن نے تو ولیوں کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ بندہ جو ایمان لایا اور پھر اس نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کا ولی ہے اور پھر ولی کے درجات بھی ہوں گے کم از کم وہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے ایمان تو دل میں ہے اب آگے اس کی ہمت ہے کہ وہ کتنا متقی بنتا ہے کتنا حرام سے بچتا ہے کتنا گناہوں سے بچتا ہے تو جیسے جیسے زندگی میں اللہ رسول کے اطاعت آتی جائے گی ویسے ویسے وہ شخص اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا اسی لئے ایک بدرگ نے تعریف ولی کی یہ کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کان فی یدیہی اطاعن کہ جس کے ہاتھ ہاتھ ہر وقت لوگوں کو دینے میں لگے رہیں ہاتھ سخاوت میں صدقے میں اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے میں مدد کرنے میں فی یدیہی اطاعن ہر وقت ہاتھ اللہ کی رحمیں بانٹنے میں لگے رہیں وہ ولی ہے وفی عیدہی حیاءن کہ جن کی آنکھوں کے اندر حیاء کے چشم روشن ہوں حیاء کے چراب جلے ہوں با حیاء ہوں ان کی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بیٹھے ہوتے ہیں جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ قل للمیمین یغز من افسارهم کہ ایمان والے سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھیں جیسے مرد ولی بن سکتا ہے اللہ کا محبوب ویسے عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ شاید عورت کے لیے تو اللہ کی ولیہ بننا مرد کے مقابلے میں آسان ہے اگر اسلامی حدود و قیود اور اسلامی دیگی ذمہ داریاں عورت ادا کرے تو عورت کے لیے بنسبت مرد کے اللہ کی ولیہ بننا آسان ہے تو اس لیے کہا وَقُلِّ الْمُمِنِ مُؤْمِنَاتِ مسلمان مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ یہ غزوزنا من افسارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھیں کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں مسلمان اگر ہیں تو اپنی نگاہوں میں شرم و حیاء پیدا کریں اس لیے کہ شرم و حیاء کے بغیر ولایت اور ولی اللہ بننے کا تصور نہیں کیا جا سکتا وَفِي عَيْنِهِ حَيَاءُنَ اور فرمایا وَفِي لِسَانِهِ سَنَاءُنَ تیسری خوبی ولی کی کیا ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالی کی حمد و سنہ جاری رہتی ہے یعنی اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن رہے گی کبھی تلاوت ہے کبھی نیکی کا حکم ہے کبھی بدی سے منع کرنا ہے کبھی کوئی خیر کی بات ہے کبھی کوئی کلمہ خیر ہے زبان ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہے گی جیسا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیت فرمائی لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَتْبَمْ بِذِكْرِ لَا عَوَكُمَا قَال کہ کوشش کرنا ہر وقت تمہاری زبان وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے معتر رہے منور رہے ہر وقت زبان پر ذکرِ الہی اللہ کی یاد اور ظاہر ہے کہ زبان کی یاد تب معتبر ہوگی جب دل میں بھی ہوگی اور جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بھری ہوئی ہو وہ ولی ہے جو قرآن نے کہا وَقَانُوا يَتَّقُونَ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ایک گدروں کے بارے میں آتا ہے کہ اکیس سال سے زیادہ اس خطا پر روتے رہے کہ میں نے اپنے ہمسائے کی جو مٹی کی دیوار تھی اس دیوار پر اپنے ہاتھ دھونے کے لیے پچھلے وقتوں میں اب بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہوگا کہ سابن نہ ہونے کی صورت میں پاکیزہ پاک مٹی کو ہاتھ تر کر کے پاک مٹی سے ہاتھوں کو مل کے دھولیے جاتا ہے تو اکیس سال تک اس خطا پر آنسو بہاتے رہے کہ میں نے اپنی ہمسائے کی دیوار سے بغیر پوچھے ہاتھ تر کر کے وہ ہاتھ جو دیوار پر پھیرا تھا وہ چند مٹی کے ذرات لگ گئے تھے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے کیسا تقویٰ تھا کہ ایک ہمسائے کی دیوار سے ذرہ برابر مٹی بغیر پوچھے لینے پر سالہ سال تک آنسو رکے نہیں ہیں آنسو کیوں نہیں رکے اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف تھا جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا آج تو مالِ مفدلِ بے رحم پورے ملک کے خزانے لوٹ کر کھا جائیں اپنے زندگی کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حرام کھانے کا مقصد بنا لیں اپنی اولادوں کو نسلوں کو حرام پہ پوری زندگی پالتے رہیں کبھی پیشانی پہ شکر نہیں پڑتی کبھی ان کی نماز ان کو حرام سے نہیں روک سکتی ان کا حج حج پہ حج کریں گے لیکن حرام سے نہیں بچیں گے آج تو حرام کو سمجھائے کچھ نہیں جا رہا کہ حرام کیا منحوس چیز ہے اس کا وبال کیا ہے اللہ کا ولی اس وقت تک بننا ممکن نہیں جب تک لقمہ حلال پیٹ میں نہ جائے اور لقمہ حرام سے انسان نہ بچے بدرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک ولی ولایت کی پہلی شرط لقمہ حلال ہے کہ وہ اپنے مریدین کو اپنے معتقدین کو اپنے شاگردوں کو اپنے حلقے میں آنے والوں کو پہلی شرط یہ آیت کرتے تھے کہ حرام کو چھوڑنا ہوگا اگر سود کھانے والا ہے وہ ہمارے حلقے میں نہ بیٹھے اگر رشوت لینے والا ہے اگر حرام کھانے والا ہے وہ ہمارے قریب نہ آئے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ اولیاء کرام اپنی محفل میں اپنے حلقے میں اپنے ہاتھ پہ بیٹھ کرنے والوں کو یہ شرط آیت کرتے تھے کہ پہلے حرام کو چھوڑو پھر ہم سے تعلق قائم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہم نہیں بیٹھ کریں گے اور وجہ کیا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حرام کھانے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں وہ ہم سے نہیں ہم اس سے اس کا ہم سے لیسہ منہ من غشف لیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی جس نے دھوکہ کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو جس سے رسول اللہ تعلق توڑ دے تو کوئی ولی وہ اس سے کیسے تعلق جوڑ سکتا ہے اس لیے کہ ولی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سر تا پا سر سے کہ بال سے پاؤں کے ناخن تک وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہو ولایت دوسرے معنی میں آسان لفظوں میں اتباع رسول کا نام ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو حضور کی اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے ولیوں کے ہی خطاوں کو معاف کرتا ہے تو یہ اس آیت سے کیا ثابت ہوا ان مختلف آیات سے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہو آسان لفظوں میں یاد رکھئے ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے کئی لوگوں کے ذماغوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر بتائے ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ میں نے فلان شخص کا امتحان لیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے میں نے پوچھا کیسے امتحان لیا کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے پوچھا بتاؤ میرے بیس سال پہلے کے حالات بتاؤ میرے بیس سال پہلے کے حالات بتاؤ وہ کیا تھے اگر وہ بتا دیتے تمہیں ان کو ولی مان لیتے نہیں بتائے تمہیں ولی نہیں مانتا ولی کے لیے کرامت شرط نہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے کرامت کسے کہتے ہیں کرامت اولیاء برحق ہیں لیکن وہ ہوتی اللہ کی طرف سے ہیں اللہ اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں کوئی ایسی بات ظاہر کروا دیتے ہیں جس کو عام لوگ عام حالات میں کسی ذریعے سے کسی طاقت سے کسی سبب سے نہیں کر سکتے وہ خارق عادت کام جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے اللہ اپنے کسی ولی کے ذریعے سے ظاہر کر دے اسے کرامت کہتے ہیں کرامات اولیاء برحق ہیں لیکن کرامات اولیاء ولایت کی شرط نہیں ہیں اگر کسی ولی سے ساری زندگی میں ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو لیکن اس ولی کی زندگی رسول اللہ کی صیرت کے مطابق ہو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری جانب ایک شخص عجیب و غریب کرتب دکھاتا ہے کبھی وہ ہواوں میں اڑ رہا ہے کبھی وہ پانیوں کو اوپر چل رہا ہے کبھی وہ عجیب و غریب کرتب دکھا رہا ہے لیکن اس کی زندگی حضور کی زندگی کے خلاف ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دغا باز ہے یہ ولی بند کر ولی کے نام پر لوٹنا چاہتا ہے یہ اولیاء کرام کے روپ میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور جو عجیب و غریب باتیں جو اس سے ظاہر ہو رہی ہیں کئی لوگ بھی آ کر پیش کرتے ہیں فلان کو ہم نے دیکھا اس نے ہمیں یہ کر دیا اس نے فلان بات بتا دی اس نے پہلے بتا دیا تم اس محکمہ میں تین مہینے منازم رہو گے تین مہینے کے بعد تم فلان دے گا چلے جاؤ گے تین مہینے بعد ویسے ہی ہو گیا اس قسم کی جو باتیں یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی بات ظاہر ہوتی ہے اور اس بندے کی زندگی حضور کی صیرت کے خلاف ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ دغا باز ہے وہ دھوکے باز ہے وہ جو کرتب دکھا رہا ہے وہ کرامات نہیں ہیں اسے استدراج کہا جاتا ہے استدراج قرآن نے کہا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْحِسُ لَا يَعْلَمُونَ کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو آئستہ آئستہ درجہ بدرجہ پکڑے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا اس سیس کا وہ سمجھے کہ شاید ہم نے یہ جو کمال کر دکھایا ہے دھوکے میں آ چکے ہیں شاید ہمارا کام چلے گا لیکن اللہ فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ یہ استدراج ہے یہ اللہ ان کے عذاب کی سختی کے لیے ان کو اور محلت دے رہا ہے تو کراماتِ اولیاء ورحق ہیں لیکن ولی کے لیے غیب کی خبریں بتانا یا پیشنگویاں کرنا یا کشف و الہام کو ظاہر کرنا یا عجیب و غریب کام کرنا یہ کسی ولی کے لیے شرط نہیں ایک اللہ والے کے مرید بیس پچیس سال ان کی خدمت میں رہے خدمت کرتے رہے مجاہدہ ریاضت کرتے رہے جب جانے لگے کہ حضرت بیس سال اتنے سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں لیکن افسوس آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اتنے سال رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا اچھا کوئی کرامت نہیں دیکھی یہ بھی بتاؤ مجھے کہ کیا ان بیس سالوں میں میرا کوئی ایک عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے میری کوئی ایک بات ایسی بتاؤ جو تم نے بیس سالوں میں حضور کی سنت کے خلاف دیکھی ہو تو کہا نہیں حضرت یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی عمل سنت کے خلاف دیا ہو ہر کام الحمدللہ رات دن آپ کے ساتھ رہا اتنے سال آپ کی خدمت میں سب و روز مشاہدہ کیے لیکن خلاف سنت کوئی کام نہیں دیکھا رمایہ کے سب سے بڑی کرامت حضور کی اطاعت کرنا ہے اس لیے کہ ایک سنت کے اوپر ایک سنت کے اوپر استقامت اختیار کرنا یہ ہزار کرامتوں سے بڑی کرامت ہے بلکہ باز فرمایا کہ الف الف ہزاروں کرامتوں سے لاکھوں کرامتوں سے ایک سنت کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا یہ بڑی کرامت ہے والحمدللہ ہم اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ان کی عزت و عظمت کو پہتاننے والے قرآن نے کہا کہ اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر ولی کا مقام کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ باق اس کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ لہم البشرا ایسے ولیوں کے لئے اللہ نے بڑی بشارتیں رکھی ہیں خوش غبریاں ہیں فی الحیات الدنیا اس دنیا کے اندر بھی وفی الاخرہ اور آخرت کے اندر بھی ولیوں کے لئے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لئے بڑی خوش غبریاں رکھی ہیں یہ خوش غبری سے کیا مراد ہے بہت ساری باتیں سب ٹھیک ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے یہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی شکل و صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں بڑے دھیمے لہجے میں بڑی محبت کے ساتھ کوٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ اور وہ آخر سے بشارت دیتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب تھا اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جا تجھے اللہ سلام پیش کر رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے کہ موت کے وقت اسے اللہ کا سلام پہنچتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو تجھے اللہ سلام پیش کر رہا ہے اور یہ دیکھ جنت میں اپنا ٹھکانہ ہی ہے ولیوں کے لئے محبوب بندوں کے لئے دنیا میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے محبوب بندوں کو روز قیامت میں ایسے نور کے ممبروں پر بٹھائے گا کہ ساری انسانیت عام لوگ کو حساب و کتاب میں مصنوط ہوں گے اللہ کے ولی وہاں بیٹھ کے اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں تو ان کے لئے بڑی بشارت ہے دنیا میں رو آخرت میں اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ذالکہ اور یہی سب سے بڑی کامیانی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ ولی کون ہیں اولیاء وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو آپس میں جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں ولی بننے کا کتنا آسان طریقہ کہ آپس میں اللہ کے لئے اللہ کی رضا کیلئے ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کرنا ایک دوسرے کا کتنا آسان مستحق ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے مل کے زندگی گزارنا یہ ولیوں کی نشانی ہے اور فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور حالانکہ ان کا آپس میں کوئی مالی غرص کوئی نہیں ہے کوئی مالی لیندن نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے روز قیامت نور کی طرح روشن چمک رہے ہوں گے اور اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان پر کوئی خوف روز قیامت میں نہیں ہوگا نہ یہ غم زدہ ہوں گے حالانکہ دنیا کے لوگ غم کے مارے ہوں گے اس پر حضور نے قرآن کی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ حضرت سید ابن جبیر کی روایت میں ہے کہ ولی کون ہوتا ہے ولی وہ ہے جنہیں تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے کہ جن کے پاس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوئے جن کے پاس بیٹھ کے قرآن اور رسول کی عظمت سے دل بھر جائے جن کے پاس بیٹھ کے اپنے عامال کی اصلاح کی توفیق مل جائے جن سے تعلق قائم کرنے پر موت قبر اور آخرت کی فکر دل میں بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے حلال اور حرام کی تمیز آنا شروع ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے یہ جو سلسلہ ہے بیعت و ارشاد کا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کے لیے اس سے رب قائم کرنا اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ایسے روحانی بیماریوں کا بھی تو علاج ہوتا ہے جس اللہ نے جسمانی بیماری ہر بیماری کا علاج پیدا کیا کسی کے سردد ہے کسی کو شگر ہے کسی کو بلڈ پیشر ہے کسی کو دل کے آرزہ لاحق ہے جسمانی بیماریوں کے مختلف علاج ہوا کرتے ہیں کوئی ایلوپیتک انگریزی دوائیوں سے علاج کرتا ہے کوئی ہومرپیتک کا نسخہ استعمال کرتا ہے کوئی طبی یونانی سے حکیمی علاج کرواتا ہے کوئی اسی طریقے سے علاج بالغزا کا قائل ہے کہ وہ کوئی دوائی نہیں کھائے گا وہ غزا اور خوراک کے ذریعے سے ڈائیٹ پلین کے ذریعے سے اپنے علاج کی کوشش کرے گا جیسے جسمانی بیماریوں کے مختلف طریقہ ہائے علاج ہیں اور جو بھی ٹھیک ہے موافق وہ شریعت کے متخلاف نہ ہو وہ سب طریقے جائز علاج کے ہیں تو جسم سے بڑھ کر روح کے علاج کی فکر کرنی چاہیے روح کی بیماریاں شرک روح کی بیماری بدعت روح کی بیماری حقوق و لباد غصب کرنا روح کی بیماری دنیا کی ناجائز لالچ اور حرص و تمہ روح کی بیماری تکبر حسد غیبت منافقت چغلی یہ تمام روح کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج کروانا اس بندے پہ فرض ہے قرآن کہتا ہے جس نے اپنی اصلاح کر لی یعنی اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے روح کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا اپنے نفس کو گناہوں میں ہی خراب کیے رکھا وہ انسان ناکام نامراد ہو گیا یہ دو باتیں اللہ نے کئی قسمیں اٹھانے کے بعد قرآن میں فرمائی ہے دس بارہ قسمیں اللہ نے اٹھائی آسمان کی زمین کی دن رات کی روشنی کی انسانی نفس کی کئی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ بات فرمائی جس نے اصلاح کی وہ کامیاب جس نے نفس کو خراب کیے رکھا وہ ناکام اب اپنی اصلاح کرنا مجھ پر اور آپ پر ہر ایک پر نماز کی طرح فرض ہے اب یہ روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے اس کے بھی کئی طریقے ہیں نقش بندیہ ہے مجددیہ ہے سہوروردیہ ہے چشتیہ ہے قادریہ ہے یہ چار پانچ سلسلے اور ان سے آگے نکلنے والے سلسلے یہ حقیقت میں روحانی بیماریوں کے علاج کے اس طریقے اور ذرائع ہیں اور وہ بدردان دین جن سے یہ طریقے رائج ہوئے سلسلے قادریہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ حضرت معجدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلے نقش بندیہ حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ سلسلے نقش بند کے سرطاج سلسلے سہوروردیہ حضرت ابو حفظ شہاب الدین سہوروردی رحمت اللہ علیہ سلسلے مجددیہ حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ یہ جتنے گزرگان دین تھے یہ جتنے اولیاء اکرام اور اولیاء اللہ تھے ان کی زندگیاں کیا تھی اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں حضرت خالد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے اولیاء اور لہور والوں کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی حضرت سیدنا حضرت علی حجویری علی ابن عثمان رحمت اللہ علیہ لہور کے اندر مدفون اللہ کے وہ عظیم ولی کے لاکھوں ہندووں سکھوں غیر مسلم ہیں جن کے ہاتھ کے کلمہ پڑھا اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے یہ ہماری برے صغیر کی جو سرزمین ہے یہ اولیاء اکرام کی سرزمین ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑی ذرخے سرزمین ہے لیکن ولی کون ہوتا ہے ولی کی کرامات ولی کے کا مقام اور ولی سے تعلق قائم کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آج اس شعبہ ہائی زندگی میں اس دین کے اس سے موضوع پر اس سے شعبے کے اندر بڑی خرابی بھی پیدا ہو چکی ہے بعض لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا یہ سب سے سستہ سب سے آسان کاروبار کہ پیر کا لبادہ اوڑ کے بیٹھ جاؤ دنیا کی دولت عزت سب تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور لوگ جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے انہیں یہ نہیں معلوم کہ کسی اللہ والے اللہ والے ہوتے کون ہیں اور ان سے ان سے تعلق قائم کرنے کا مقصد کیا ہے اولیاء اللہ کون ہے یہ تو آپ نے سن لیا لیکن اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح کے لیے ان سے رہنمائی لینا ہے کسی ولی سے تعلق قائم کرنے کا مقصد تعویز گنڈے کروانا نہیں ہے جھوٹے مقدموں میں جتنا نہیں ہے اپنے کاروبار کو چلوانا مقصد نہیں ہے اپنے جنات اور آسیب کا علاج کروانا کسی ولی سے تعلق قائم کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اپنے محبوب کو قدموں میں پیش کرنے کے لیے الٹے سیدھے حرکتیں کرنا یہ کہ اس ولی سے تعلق قائم کرنے میں اس کی بے عدبی اور توہین ہے اور کسی ولی کی ادنا بے عدبی کیا ہے حدیث خدسی میں آتا ہے رحمت دو جہاں سب کے حدیثی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث خدسی ہے من عادلی ولین فقد آزنتو بالحرب جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لی یعنی میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرے کسی ولی کی بے عدبی کی تو میں اس کے خلاف علانے جنگ کرتا ہوں اس لیے کہ دوست کا دشمن اپنا بھی دشمن ہوتا ہے تو ولیوں کی بے عدبی ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ معاذ اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لینا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مطرحات ہے تو اس لیے اولیاء کرام سے تعلق قائم کرتے ہوئے ہمیں سنت نبی کے ان ارشادات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ولی کون ہیں حضرت علی حضی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھئے سو فیصد سنت کے این مطابق آپ کی زندگی تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشاتے نفس کا غلام بن گیا کشف المحجوب عجیب کتاب ہے پوری کتاب قرآن و سنت سے بری ہوئی ہے آج تو طریقت کو تصوف کو اس چیز کو سمجھ دیئے گا کہ شاید اس کا شریع سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کشف المحجوب کے اندر آج ہر شخص بڑھ سکتا ہے دنیا کی بیس ویوں زبانوں کے اندر اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے وہ کتاب ساری کے ساری قرآن و حدیث سے بری ہوئی ہے درہا آج وہ کتاب پڑھائیے ان لوگوں کو جو معاذ اللہ ولیوں کا نام لے کر ایسے عامال کرتے ہیں ولیوں کے مزارات پر جا کر کہ جو اس ولی کی بھی توہین ہے اور جس نبی کی وہ ولی اتباع کرنے والے تھے اس نبی کی تعلیمات کے بھی سرسر خلاف ہے فرمایا کہ جو شخص اپنی خواہشات کا غلام بن جائے اپنی خواہشات جو میرے دل میں آتا ہے بس وہ اسلام یہ نہیں پوچھنا قرآن میں ہے کے نہیں حدیث کے مطابق ہے کے نہیں صحابہ اہلِ بیعت کی سنت اس کی بس میں کیا ہے بس جو دل میں آیا دیکھا دیکھی میں وہ کام کرنا شروع کر دیا فرماتے ہیں حضرت علیہ الرحمن اللہ علیہ کہ جو شخص ایسے اپنے خواہشات نف کا غلام بن گیا تو یاد رکھنا چاہے وہ مسجد میں آ کر تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھ جائے پھر بھی وہ اللہ سے بہت دور ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا کہ سب سے پہلے خواہشات نف کو فرمایا کہ کاہل فقیر سے جو اپنے آپ کو اللہ والا کہلاتا ہو لیکن کاہل ہو دین پر عمل نہ کرتا ہو اور غافل امیر سے ایسا دولت مند جو دنیا کی دنیا پرستی میں لگ گیا اور جاہل درویش سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا اور فرمایا کہ صوفی کون ہے اب یہ میں نے ایک حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی بیان کردہ تعریف ہے ان کی زبان میں فرمایا صوفی وہ ہے بزرگ وہ ہے ولی اللہ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو اللہ رب العزت ہمیں ان ولیوں سے محبت کرنے اور ہمیں ان کا صحیح مقام بہچان کر اپنی اصلاح کی فکر دنے کی بھی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا